اعوذ باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اگر تھرڈ لیکچر کو اگر آپ دیکھیں سو تھرڈ لیکچر جو ہے کہ مئیرمنٹ آف مول کے آپ مول کو کیسے مئیٹ کرتے ہو ٹھیک ہے بیسیکلی یونٹ جو مول ہے وہ ریپریزنٹ ہوتے ہیں م اور ایل مول پہ یہ آپ پھر آپ نہیں لگا ہوگے اسی یونٹ سو مول سب سے پہلے ریلیشن ہے کہ مول برابر ہوتے ہیں مالس ان گرامز ڈیوائیڈڈ بائی مول اور مالس اب دیکھیں اگزامپل نمبر 1 کلکولیٹ مولز ان 0.1 گرام آف این اے یا 36 گرام آف وارٹر ان میں مولز مولز آف این اے کو دیکھیں ماس ان گرامز ڈیوائیڈ بائی اٹامیک ماس آف سوڈیم سو ماس ان گرامز 0.1 گرامز کے برابر ہے ڈیوائیڈ بائی 23 اب 23 کیا ہے اٹامیک ماس آف سوڈیم ہے سو اس کے مولز 0.04 مول آ جائیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں مولز آف وارٹر کو کیسے سو 36 گرامز کیا ہے دا ماس آف وارٹر ہے اور مولر ماس آف وارٹر کیا ہے 18 گرام پر مول سو گرام گرامز گھر جائیں گے سو اٹھ گیوز 2 مول لیکن کوشش کریں کہ آپ مول میں ای نہ لگائے ٹھیک ہے از ایونٹ سو مولر ماس آف ایش 2 بیسیکلی 18 ہے کیونکہ دو ہائیڈروجن ہے اور ایک اکسیجن ہے اب آپ دیکھیں اگزامپل نمبر 2 کلکولیٹ دا ماس ان آپ دیکھیں مولز آپ نے معلوم کیا اب ماس آپ کو given ہو سکتا ہے یا مولز given ہو سکتے ہیں اور اس میں ماس نکالنا ہے سو کلکولیٹ دا ماس ان 0.25 مولز آف کئو ایچ سو ماس آف کے و ایچ انٹو مولز انٹو مولار ماس میں نے اسی فرمولے کو کیا کیا سمپلیفائی کیا کیسے کہ میں نے ماس ان گرامز نکالنا کے لیے مول اور مولر ماس کو آپ اس میں ملٹیپلائی کیا سو ماس آف کے و ایچ مولز KOH into اگر آپ دیکھیں 156 گرامز ہوتا ہے KOH کے کیونکہ پٹاشیو میں ایک آکسیجن 156 گرامز دونوں کو ملٹیپلائے کے مول مول کھڑ جائیں گے 14 گرامز will be your answer